اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیو چانل بھی ایڈکیٹیوز دوستو آج کی سیڈیو میں میں آپ کے لے کر رہا ہوں ایڈکیشن ڈیپارمنٹ کے طرف سے کچھ وکنسیز ہیں ٹھیک ہے دوستو وہ وکنسیز ہیں ایس ٹی آئی کی ٹھیک ہے اور یہ دو طریق کس کے وکنسیز ہیں اس میں آپ بتا سکتے ہو میں گورنمنٹس سکول کی ہیں ٹھیک ہے اس میں میجر فیمیل دون اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی جو ایڈکیشن ہے وہ میٹرک انٹر بی ہے مہانہ تنخواہ ہوگی وہ کم از کم تقریباً آپ کو تیس ہزار تک ملے گی ٹھیک ہے اور جو عمر کی حد ہے وہ ہے بائیس ساپ پنتالیس سال ٹھیک ہے دوستو بائیس سے پنتالیس سال تک ہوں اب میں اس کو آپ کے کمپلیٹ ڈیٹیل پر چلنوں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستے گزار سے اگر آپ اس چیزمیل پر نیو ہیں اس ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو قائل اس چیزمیل کو اس ویڈیو کو لائک کر دیں تو بڑھتے اپنی ویڈیو کی طرف ہوں دوستو جو وہ جوبز ہیں وہ ایس ٹی ای جوبز دوزار اکیس پنجاب کی طرف ہیں ٹھیک ہے وہ ٹوٹل ویکنسیز کی بات میں وہ ہے بیس ہزار ویکنسیز ہیں ڈیپارٹمنٹ ہے آپ کا ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ ٹھیک ہے اور جوبتہ بھی وہ آپ کی کنٹریکٹ ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہم جینڈر کے جینڈر میل اور فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور لوکیشن آپ پنجاب پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اب اب بات کر لیتے ہیں سیلری پیکجز سیلری پیکجز دوستو وہ پوسٹوں کے حساب سے ہے ٹھیک ہے تو جو منیمم آپ کی سیلری ہے وہ اٹھارہ ہزار ہے اور جو میکسیمم وہ تیس ہزار ہے یعنی آپ کی سیلری پیکجز اٹھارہ سے تیس ہزار کے درمیان میں ہوگا اس سے کام یا زیادہ نہیں ہو سکتا اب بات کر لیتا ہم اس کے ایڈیویلٹی کرائیٹ ہے یہ کی دوستو اس میں جب کوئی ایڈ لیمٹ ہوگی وہ دوستو آپ کی جینڈر میل کی ہوگی وہ بیس سے پچاس سال تک اور ج دوستو اور کوالیفیکیشن جو ہوگی وہ آپ کی پرائیمری میٹرک سیکنڈری ان کے ساتھ الیمنٹری یا انٹر میڈیٹ آپ کی سیکنڈری ان کے ساتھ ہونے چاہیے اب بات کر لیتے ہیں میریٹ کرائیٹیریہ فار پرائیمری ایس ٹی آئیس ٹھیک ہے اب اس میں جو پرائیمری کے لیے وہ آپ کا میٹرک میں پچھون پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے آپ کے ٹھیک ہے اور انٹر کے لیے آپ کے پندرہ پرسنٹ پندرہ مارکس اور جو دوستو کو ملیں گے ٹھیک ہے اور گریجویشن کے بھی آپ کا دو ہے اگر دو سال گریجویشن ہے آپ کا پندرہ مارکس ہوں گے اگر آپ ماسٹر اپنے کی تو آپ کا دس مارکس ہوں گے اور بی ایس کے پچیس مارکس اور انٹریویو کے پانچ نمبر ہوں گے ٹھیک ہے تو ٹوٹل آپ کے جو نمبر دیگرہ اس کے ڈیویجن ہے ٹھیک ہے دوستو اب جو میٹرک کرائیٹیری ایلیمنٹری ایس ٹی آئیس کے لیے ہیں آئی ایس کے لیے وہ ہے میٹرک میں پندرہ مارکس گریجویشن کے آپ کے پندرہ مارکس مارسٹر کے بھی آپ کے دس مارکس اور اس کے بعد بی ایس کے پچیس مارکس اور انٹریویو کے پانچ مارکس ہیں ٹھیک ہے میرک کرائیٹیریہ فور ہائیر سکینڈری لیول ایس ٹی آئی ایس تو اس کے بھی دوستو سیم ہی ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو بی ایس کے آپ کو پینسٹھ مارکس ملیں گے باقتی سب کے ساتھ سیم ہیں اوپر والے کی طرح اب بات کر لیتا ہم اس کی ایڈورٹائزمنٹ ٹھیک ہی جو اس نے اپلو کوڑکی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ جو لوکیشنز ہیں وہ لوکیشن ہیں دوستو ڈی جی خان گجرہ والا رحیم یار خان میاں والی راجنپور اور سیال کوڑکی ٹھیک ہے یہاں کے ان اسلامی یہ جوبز وغیرہ ہیں ستر عزاب جو وقانسی ہے وہ ان علاقوں میں ہے ٹھیک ہے دوستو اب اس میں بات کر لیتے ہیں ہم وہ ایج کی بات بھی میں نہ کوئی بتا دی دوستو کوالیفیکشن کی بھی بتا دی آپ کے ٹھیک ہے اب جو آپ کی تمام پوسٹیں ہیں ٹھیک ہے ان کے یہ لکھا ہوا ہے اب ڈی جی خان ڈی جی خان ڈی جی خان ڈی جی خان می جو پی ایسی ٹی ایسٹی اس اسٹی اسس ٹھیک ہے یہ تمام وقانسی ہینے انکہ مور آف ایس ٹی ایسٹی اس ٹیس ہین ٹھیک ہے اس کے بعد گجرہ والا میں جو وقانسی ہی ہیں پی ایس ٹی ایس ٹی ایس ٹی اس اسٹ وقت دیس دوسرے میں اس کے دائیں اپ کو اور راجنپور میں ہیں یہ پی ایس ایس ٹی ایس ٹی ایس 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 ٹی ٹھیک ہے اس کو بات سیال کر دیو ہے آپ کی تمام وقنسیز ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ تمام وقنسیز ہیں روٹل وقنسیز جو تیرہ ہزار ساتھ سو چھتیس ایک ہیں اس کے بعد سیہ ہزار اٹھ سو وقنسیز ایک ہیں یعنی کہ کل میں علاقے یہ ہماری بنتی ہیں بیس ہزار وقنسیز ٹھیک ہے اب اس میں اپلائی کا ہے تو دوست جو اپلائی ہے وہ آپ نے آن لائن ٹیچر ریکیورٹمنٹ سسٹم کے تھرو آپ نے آہ کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے آہ اور اب بات کر لیتے ہم ایس ٹی ایس جو سیلریز غیر ہے کہ سکول ٹیچرز انٹرنز ایس ٹی ایس سیلری کی اب پریمری لیول کی جو سیلری ہے وہ ٹھارہزار ہوگی آپ کی ایلیمنٹری کی وہ آپ کی بیسزار پر ماہین ہوگی اس کے بعد جو سکینڈری کی وہ پچیسزار پر منتھ اور ہائیر سکینڈری کی تیریزار پر منتھ ہوگی ٹھیک ہے آہ اب اس کا سیلیکشن پروسیزر کی بات کر لیں تو آپ کی جو آہ اس کے ایڈورٹائزمنٹ ڈیٹا دوستو وہ آج نکلنی ہے یا نکل چکی ہوگی تو اوہ میں آپ اس کے کل ویڈیو بتا دوں گا ٹھیک ہے سبمیشن اس کے اپلیکیشن کی لارز ایٹا وہ پندرہ جولائی ہے اور آپ کا جو انٹرویو لسٹ ہوگی جو پہلے لگی گی میریٹ لسٹ دوستو وہ انہیں جولائی کو لگی گی اور جو آپ کے انٹرویو سٹارٹ ہوں گو بیس جولائی تو ایکی سے چار اگز تک ہوگے ٹھیک ہے دوستو تو ایسی اپ ڈیٹس کے لیے آپ مجھ سے سبسکرائب کر دیں سیڈیو کو لائک کر دیں یہ تاکہ ہم جیسے کچھ جوبز کے اپ ڈیٹس دوں تو آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیشن ملتے جائے ٹھیک ہے دوستو ملتے ہم نیکس لیے میں خود حافظ